دماغی بیماریاں کو ہونا ہمارے معاشرے میں ایک بہت شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے نفسیاتی عارضیں مختلف تکلیف دہ علامات کا سبب بن سکتے ہیں اور اس سے مخابلہ کرنے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس دماغی بیماری میں مبتلا ہیں دماغی بیماریاں مختلف خصم کی ذہنی صحت کی حالتوں اور عارضوں کے لیے ایک ویسی ٹرم ہے جو آپ کے مزاج، سوچ اور رویہ کو متاثر کرتی ہے اس میں شامل ہیں اس کی زفرینیاں، تناؤں اور ارتضاب کے مسائل تاہم بہت سے لوگ وقتن فوقتن دماغی صحت کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں اگرچہ دماغی صحت کی تشویش ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے جب علامات بار بار تناؤں کا باعث بنتی ہے اور آپ کو ایک نارمل زندگی گزارنے میں ایک دشواری پیدا کر دیتی ہے آگے بتائے جانے والی علامات میں سے اگر آپ کو کوئی بھی ظاہر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دماغی بیماری میں مبتلا ہیں دماغی بیماریوں کا بطور علاج کروانا بہت اہم ہے کیونکہ یہ بیماریاں خود سے دور نہیں ہوتی اور ان کو نظرانداز کرنے سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھ جاتی ہیں افسردگی، چڑچڑاپن، تھکاوٹ، اپنے آپ کو بیکار سمجھنا اپنے پسند کی سرگرمیوں میں دلچسپی نامحسوس کرنا تاہم ان میں سے ایک یا دو علامات دماغی بیماری کی پیش کوئی نہیں کر سکتی لیکن مزید تشخیص کی ضرورت کی نشاندہ ہی کر سکتی ہے اس کو سیریس لیں اگر آپ کو بیک وقت کئی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور یہ آپ کی سٹڈیز، کام اور دیگر طریقوں سے آپ کی زندگی میں مداخلت کر رہی ہو ایک دہائی سے زیادہ سالوں کی تحقیص سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابتدائی علاج اکثر علامات کو کم یہ تاخیر کر سکتا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے سے بچا سکتا ہے اور درست تشخیص میں مدد کر سکتا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو یا آپ کے خریب کسی کو بھی یہ علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ویڈیو میں بتائے گئے ہدایات کی ضرور پیروی کریں